بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلالق و اصحابی کا یا حبیب اللہ نوم ٹی وی سے براہ راست پوری دنیا میں مام ناظرین کو دل کی احطان رائعی سے نوم ٹی وی کی طرف سے رہاں بیٹھے تمام رمائے اکرام اہل محبت کی طرف سے ملی اکرم مالک روش کرتا ہوں الحمدللہ عظیم شان طرح سے مسلمی وہ ہر منگل کی شرمات گزے نوم ٹی وی سے براہ راست آتے ہیں اس سال جب عید ہوئی الحمدللہ سبھی دیکھنے کے لئے منتظر تھے گئے انشاءاللہ نوم ٹی وی سے خود شرط پروگرام اس طرح حضور شاہ الرحمن رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دورنا پسکت پروگرام ہوتا تھا ویسا ہی پروگرام نوم ٹی وی سے ہوگا الحمدللہ جس چیز نے ہمیں جوڑا ہے جب جب جیسے جیسے جہاں جہاں ضرورت کوئی اثر آئی حضور جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ شہزادہ حضور شیخ العالم غارث مسند حضور شیخ العالم عالمی مبلغ اسلام پیر طریقت رحبر شریعت حضرت علامہ الحاج پیر محمد نور العرفین صدیقی دامت براکاتہم العالیہ الحمدللہ آپ کی خوش بنائی کرتے ہوئے ہیں آپ کے ساتھ ساتھ چلتے رہے ہیں ماشاءاللہ اور آج عید کی اس خوبصورت موقع پر الحمدللہ جہاں عید کی خوشیاں مسکرہتے چہرے خوشیاں بڑھنے کے لئے یہاں آئے ہیں درس مسنوی سننے کے لئے یہاں آئے ہیں ناظرین نور ٹی وی کی سکرین کے سامنے بیٹھ کر درس مسنوی سننا چاہتے ہیں الحمدللہ مرشد گرامی حضور شیخ العالم کا یہ خوبصورت فیضان جاری و ساری ہے درس مسنوی سننے کے لئے اہل محبت دور طرح سے تشریف لاتے ہیں کسیر تعداد میں یہاں علماء کرام جلوہ فروز ہیں انشاءاللہ جانشین حضور شیخ العالم اپنے محبت برے انداز میں حضرت مولان جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا خوبصورت پیغام حضور شیخ العالم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بتائے ہوئے رسول کے مطابق الحمدللہ پوری دنیا میں ارشاد فرمائیں گے انشاءاللہ درس مسنوی ہماری زندگی کا وہ خوبصورت حصہ بن چکا ہے وہ جسم کی وہ روح کی وہ آنکھوں کی وہ دل کی غزہ بن چکا ہے دیکھتے ہیں تو حضور شیخ العالم کا جانشین نظر آتے ہیں دل کی بستی کو عباد کرنا ہو قرار حاصل کرنا ہو تو مسنوی سن کر حضور شیخ العالم کی جلک دیکھ کر سکون میسر آتا ہے اور روح کا قرار تو حضرت جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ خوبصورت کلام ہے اور الحمدللہ جس محبت برے انداز میں آپ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں یہ ایک بات یہ بھی ہے کہ علی محبت دور دراز سے ہمیشہ یہاں تشریف لاتے ہیں میں آپ کی خدمت دیالیہ میں دہائی عدب سے ساتھ عرض کرنے جا رہا ہوں کہ حضور اہل محبت درس مسنوی سننے کے لئے بیتاب ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے نور ٹی وی کے ذریعے بہت سارے علی محبت جڑے ہوئے ہیں میں آپ کی خدمت میں جانشین حضور شیخ العالم پیر طریقت رہبر شریعت عالمی مبلغ اسلام حضرت علامہ الحاج پیر محمد مورو لارفن صدیقی درامت برکات محمد علیہ سجادہ نشین آستانہ علیہ نیری شریف آپ درس مسنوی ارشاد فرمائیں گے اللہو اللہو اللہ 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 صلاح و السلام علی محمد علی و اسفاد علی بجمعی موٹی بھی کہ اہل محبت ناظرین ناظرات خواتین و حضرات آستان آلیہ پر جنبت اہل ایمان اہل محبت علماء اکرام نسبت اہل سنت کی دونوں پر سے معمول حاضرین محبت الحمدلہ مسلمی شریف کے وہ مضامین جو ہماری عام زندگی میں دور تک بھی کہیں مذہور نہیں ہوتے آن خطابات میں جن کا کوئی چرچہ میں مرداد ان پیچیدہ دقیق عمیق مسائل کو بفضل اللہ نبی پاکر کرم سے پرطان امت کی نگاست یہاں بیان کیا جائے ہیں سبحان اللہ بیان اس لیے کیے جائے ہیں تاکہ مسلمی شریف کا جو بیان ہے وہ بے استعام ہو جائے ہیں وگرنا ان موضوعات کی چندہ ضرورت نہیں ہے پچھلے درس میں ہم نے بات یہاں چھوڑ کیا کہ جن لوگوں نے مادیت کے معمول سے روحانیت میں سفر کر لیا وہ خواہشات نفس کی قید سے آلال ہوئے تو گویا جسم کی قید سے چھوٹے بس جب جسم کی قید سے چھوٹے تو ان کا جسم بھی جسم نہ رہا وہ روح آن گیا یہ میں پچھلے درس کو ایک دو جنوں میں ریپیٹ کر رہا ہوں ان کے اندر کی روح ہے اور ان سے باہر بھی کیونکہ روح کے اندر لطافت ہے اور لطافت ایک ایسی صفت ہے کہ اس میں کسافت کا بزر ممکن نہیں ہے بڑی عطیق رومی رحمت اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس طرح کے لوگ جسم کی قید سے آلال ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنے جسم کو روح کے موافق کر لیا ہے اللہ یہ نہ سمجھو کہ دنیا ساری ان کے گنہ دانے والی ہے ایسے لوگوں کے بھی دشمن ہوتے ہیں لیکن رومی رحمت اللہ علیہ کے یہ فرمان ہے کہ ایسی پاک ہستیاں کے جنہوں نے جسم کو بھی روح جیسی نفاست سے مزین کر لیا جو ان کا دشمن ہو تو ان کا کیا آلال ہوگا فرماتے ہیں اتنی پاک اور اتنی شفاق اور اتنی صاف ہستیاں ان کا جو مخالف ہو جائے تو یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی روح بھی جسم من جاتی ہے سباہ نبرا اب آپ ذرا ان کا فرق سمجھیں ایک خاصان امت ہیں اولیاء اللہ ہیں جو فنا کی منزل میں ہیں ان کا یہ آلال بتایا کہ ان کا جسم بھی روح بن جاتا ہے اور فرمایا جو ان کا مخالف ہو جائے اس کی روح جسم بن جاتا ہے اور جب جسم تو پہلے سے ہی کسیف ہے روح لطیف ہے جب اس نے اس جسم کے ساتھ رشتہ جوڑ کر روح کے ساتھ تعلق ختم کیا تو وہ جو اندر باہر سے روح تھے وہ ان کو کیسے پربول کرتا وہ باہر بھی روح ہیں اندر بھی روح ہیں یہ باہر بھی جسم ہیں اللہ اللہ فرمایے یہ پھر کیا ہو گیا یہ اجتماعی زندین نہیں ہو سکتا سمجھائے کے نہیں آپ کو اجتماعی زندین نہیں ہو سکتا وہ اندر سے بھی روح ہیں باہر سے بھی روح ہیں یہ ان کے مخارف ہو کر ویر سے بھی جسم ہے اندر سے بھی جسم ہے تو پھر جب یہ اندر سے بھی جسم ہو گیا تو فرمایا اب یہ لا شائع ہے اس کی اب کوئی حضیت نہیں یہ ختم ہو گیا اب اس کی قیمت واقعی نہیں آئی اس سے پتہ چلا کہ پاکوں کے ساتھ رہنا نہیں رہنا یہ الگ بات ہے لیکن ان کے خلاف ہو جانے سے انسان کی روح مند انسان کی روح بات جاتی ہے تو رومی رحمت فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ ایسی ہستیوں کے جو دشمن ہو جائیں تو ان کی جان بھی جسم بن جاتی ہے یعنی ان کی روح بھی جسم بن جاتی ہے اب اس کی مثال دینے کے لیے رومی رحمت اللہ علیہ نے جو نرد شیر جو خیل تھا شترنج اس کی مثال دیں مجھے تو اس کا پتہ کوئی نہیں بھئی صحیح جو بات ہے شترنج مجھے کیا پتہ کیا نصیبت ہے تو بارہر وہ اس کے سنا ایک تختہ ہوتا ہے ایک خرش ہوتا ہے اس کے خانے ہوتے ہیں پھر اس کے گھوٹ ہوتے ہیں پھر گھوٹ چلتے ہیں اس میں وہ فرماتے ہیں کہ ایسا آدمی جو اہلاللہ کا خلاف ہے وہ ہے تو صرف دنیا میں لیکن اس کی مثال ایسے ہے جیسے نرد کے کھیل کے اندر زیاد کا ذکر ہوتا ہے اور زیاد کیا ہوتا ہے میں نے کافی کوشش کی ان کو سمجھنے کی لیکن جب تک کھیلانا جائے سمجھ نہیں آتی فرماتے ہیں کہ یہ اس طرح ہے یہاں انہوں نے بھی لکھا کہ اس بازی کے ہر نقش میں ایک خان بڑھا دیتے ہیں اور اس کو خالے زیاد کہتے ہیں فرماتے ہیں وہ زیاد اس کا نام ہے لیکن کھیل میں اس کا کوئی فائدہ نہیں کوئی کام نہیں وہ کھیل کے اندر ہی ہے موجود ہے لیکن صرف اس کا نام موجود ہے کام کوئی نہیں ہے وہ بانام ہے لیکن ناکام ہے نہیں سمجھے بانام ہے لیکن ناکام ہے فرماتے ہیں شترنج کے صفے پر زیاد موجود ہے لیکن اس کا کام کوئی نہیں اسی طرح احلاللہ کا دشمن بھی صفحہ کائنات پر موجود ہے لیکن اس کی کوئی حضرت ہے اس کو ذرا سن لیں میں آج ذرا مختصر جلدی چلوں گا جا دشمن دار شاہ جیس میں صرف ہر کا چونسی آدھ نرکو جلدی چلوں گا 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 تو میں نے یہ بچے بھی بیٹھے تھے ان کے ساتھ میں نے ذکر ضرور کیا ہے اس چیز کا کہ شاید ان کو پتا ہوتے ہیں تو ان کو بھی کوئی نہیں پتا تھا تو اب یہ چونکہ پرانک دور کی کھیل ہے اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ رومی رحمت اللہ علیہ اس کو اچھی طرح سمجھتے ہیں اس کھیل جو نرد کی شیر ہے اس کو اچھی طرح سمجھتے ہیں اس کی چالوں کو بھی سمجھتے ہیں اور جن کو یہ بھی پتا ہے کہ اس میں کام والی چیز مہن سی ہے اور ناکام مہن سی ہے اس لئے وہ نے فرمایا کہ کھیل کے اندر بھی کوئی بیقار کی جائے اور کھیل خود بھی بیقار ہوتا ہے لیکن کھیل کے اندر بھی ایسا کھیل جس سے نہ جسم کو فائدہ ہو نہ دماغ کو فائدہ ہو وہ وقت کا زیادہ ہے اور اس پر بھی ایک پورا موضوع گفتگو ہو سکتی ہے کہ کون سے کھیل اچھے ہیں اور شرعان مشروع ہیں اور کون سے کھیل جو ہیں وہ شرعان ممنوع ہیں ان پر بھی ایک گفتگو ہو سکتی ہے لیکن کھیل ایسا کہ جس سے فیزیکل فٹنس بھی ہو اور آپ آپ کا جو برین ہے اس کو بھی کوئی بریٹنس ملے تو ایسا کھیل کھیلنا یاد رکھیں این شریعت کے موافق کھیلنا چاہیے کہ نیسے یہ جڑوں کھیلنا اور مختلف قسم کے کھیل جن پر کوئی فائدہ نہیں صرف وقت کا زیاد ہے اور بھی اس طرح کے کھیل ہیں تو بہرحال یہ بتا دیا کہ کھیل کے اندر بھی چاہے وہ ایسا کھیلوں جو وقت کو برباد کرنے بگر وہ بربادی ہے وقت والے کھیل میں بھی مزید بربادی والی شہر بھی ہوتی ہے جسے زیاد کرتے ہیں تو فرمایا کہ جہاں پر ایسے لوگ موجود ہیں جو اہلاللہ کے خلاف ہیں ان کی مثال ایسے ہی جیسے نل کے پھر میں زیاد کا مقام ہے جس کی کوئی ایسیت ہے نام ضرور ہے لگر کا کوئی بھنکھن نہیں ہے ختم ہو گیا اب فرما رہی ہیں کہ یہ چونکہ جسم کا تابع دار تھا میں خاص توجہ چھوٹم بڑا خوبصور مسئلہ آ رہا ہے یہ جسم کا تابع دار تھا تو فرماتے ہیں جسم خاک ہے تو یہ خاک میں آ کر خاک ہو گیا یہ خاک میں آ کر خاک آ گیا خاک ہو گیا لیکن فرما جنہوں دوسرے ہیں اہلاللہ وہ روح والے ہیں فرماتے ہیں انہوں نے خاک کا رخ نہیں کیا رومی فرماتے ہیں وہ انہوں نے نمک کا رخ کیا نہیں سمجھے انہوں نے کس کا رخ کیا نمک کا رخ کیا اب میں یہاں مسئلہ بتا رہا چاہتا ہوں اہلی علم کو بتا ہے آپ انہوں کو بتا رہا ہوں اگر کوئی جانور نمک کی کان میں نمک میں گر کے مر جائے اور مرنے کے بعد اسی میں نمک ہو جائے تو فقہ کہتی ہے کہ وہ نمک پاک ہو جاتا ہے یعنی وہ جانور جو نمک بن گیا وہ نمک کا کھانا پاک ہو گیا رومی رحمت اللہ فرماتے ہیں ایک وہ ہے جو خاک کی طرف گیا تو خاک ہو گیا اور ایک وہ تھا اپنی کنزوریوں کے ساتھ اس نے خاک کا رخ نہیں کیا اس نے عالم روحانیت پر رخ کیا تو جس طرح ایک جانور جب نمک کی کان میں گر کر نمک ہو گیا تو پھر وہ جانور نہ رہا اس کا وہی حکم ہوا جو نمک کا حکم ہے فرمایا جو پاکوں کی نظمت معاصل کر کے عالم روحانیت داخل ہو گیا اے یہ بظاہر خاک والا ہے لیکن حقیقت میں عالم روحانیت کا فیض لے گیا آپ کو بتے کبھی انشاءاللہ اس پر اپنے دفتگو کروں گا مسلمی کے علاوہ ہماری فقہ کے اندر ناپاک چیزوں کو اپاک کرنے کا طریقہ کیا ہے ہماری فقہ کے اندر موجود ہے اور کوئی بہت دور نہیں شروع کے صفحات میں مل جاتا ہے جو فتوے کی کتاب ہے اس کے اندر فقہ کی کتابوں میں ناپاک چیزوں کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے تو وہاں آپ کو یہ ذکر ملے گا کہ نمک کے اندر اگر کوئی جانور گر جاتا ہے اور ارسہ گزرنے کے بعد میکمپوز ہو کے وہ اسی نمک کے اندر نمک ہو گیا تو فرماتے ہیں اب اس کی ماہیت بدل گئی اس کی حقیقت بدل گئی اس کی اصلیت بدل گئی وہ نمک میں جا کے نمک ہو گیا تو اس کا حکم بھی بدل گیا وہ جانور سے نمک ہو گیا اور نمک ہوا تو کھانے کے قابل ہو گیا محبت کے لائق ہو گیا اس لیے فرماتے ہیں نکام آدمی کام والوں کے پاس جا کر بیٹھے تو ایک دن یہ بھی کام والا بڑھا ہے اور دوسری طرف فرمایا کہ جو آدمی جسم کا تعمیدار ہے یعنی خواہشات نمسانی کا تعمیدار ہے تو جس طرح ایک ناکس نمک کی طرف گیا تو جب تک اس میں فنانی ہوا اسے وہ مقام نہیں ملا اسی طرح وہ آدمی جو جسمانی خواہشات کا روح کر کے جسم کی طرف گیا تو جسم کی اصل خاک ہے تو فرمایا یہ خاک کی طرف جانے والا بلاخر خاک ہو گیا اور ناپاک پاکوں کی موجلس میں جاگے پاک ہو گیا ام بخاک انگر شدو موسیقی موسیقی سبحان اللہ فرماتے ہیں کہ اس نمک سے تم نمک کی کان مراد لے رہے ہو فقہ کا مسئلہ انہوں نے ذکر کر دیا اس سے پتہ چلا رومی رحمت اللہ علیہ زبردست قسم کے حقیق تھے زبردست قسم کے متقلم تھے پیچھلے جو مسئلہ گزرا وہ علم الکلام سے پانت ہوتا اور آپ کو میں نے مختلف آیات کے ذریعے جو انہوں نے تشریحات کی وہ بتا کے یہ بھی ثابت کیا زبردست قسم کے مفضل سے بہت ساری شانے ہیں لیکن آگے فرماتے ہیں کہ اس نمک سے مراد وہ فیض الہی ہے وہ جہانِ روحانیت ہے جو سر کی آنکھوں سے نظر نہیں آتا اور جسم کی قید سے باہر آ کر جب انسان اللہ کے ساتھ رابطے میں مضبوط ہو جاتا ہے تو یاد رکھو پھر عالم غیب کی بہت ساری چیزیں عالمِ شہود کا رخ کر لیتی ہے اللہ اور چشمِ بینہ یہ نہیں ہوتی یہ سر والی آنکھ یہ چشمِ بینہ تو ہر ایک کے پاس ہے لیکن چشمِ بینہ ایک اور ہوتی کھلی رہی آنکھ دیکھنے والی آنکھ سمجھنے والی آنکھ یاد رکھو عالمِ روحانیت کا جہان ہو رہا ہے فرماتے ہیں کہ جس جہان میں ناپاک گیا پاک ہو گیا مثلِ نمک جب جانور نمک میں گیا تحسنی کے چارٹ کے واپس آگیا اس لیے صحبت ضروری ہوتی ہے یہ جو بیعت ہو کے باگ جاتے ہیں اور دو سال بعد نظر آتے ہیں ان کو کیا ملا ان کو صرف ہاتھ کا لمس ملا ہے لیکن اگر کسی کو شاہبِ مقام ہونا ہے اور کسی کو منزل تیہ کرنی ہے اور قدم در قدم منزلِ سلوک کو تیہ کرنا ہے تو یاد رکھو اسے صحبتِ شیخ کی ضرورت ہے جس طرح جانور اگر ویسے کان میں چلا جائے واپس آ جائے تو اسے کچھ اصل نہیں ہوتا یہ ضرور پتہ چل جائے گا اس کا مو اگر وہ قیم آرے گا تو وہاں نمکی نہیں ضرور ہوگی لیکن اسے اصل کچھ نہیں ہوگی لیکن اگر وہیں رہ کے وہیں مر گیا تو بالاخر وہ بھی نمک بن گیا تو نمک بنا تو فنا ہو گیا فنا ہوا تو حکم بدل گیا حکم بدل گیا تو حقیقت زامنیہ فرماتے ہیں کہ اس نمک سے مراد عالم روحانیہ آلم مرفت ہے فرماتے ہیں یہی وہ عالم مرفت ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے نبی بھی نمکین بنے ہیں نبی پاک کا ایک اور مشہور پوچھے آنا عملہ کہ میں ملی ہوں میں ملاحت والا ہوں یعنی اگر عام لوگوں میں دیکھو گے تو ملی شخصیت والا کون ہوتا ہے جو خوب روح ہو جو بہت پیارا لگے اسے عربی میں ملی کہتے ہیں اور جو سب سے زیادہ خوبصورت ہے اسے عملہ ان کہتے ہیں وہ سب سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے برمایہ نبی پاک جو یہاں پر ان کو ملی فرمایا بلکہ عملہ فرمایا فرمایا سارے ملیوں میں جو سب سے زیادہ من حیث سوت من حیث الوج من حیث الکلام من حیث الناسل ہر اعتبار سے جو عملہ ہے وہ نبی پاک کی ذات ہے فرمایا کیوں یہ ملاحت کہاں سے آئی ہے فرمایا یہ ملاحت اسی عالم روحانیت سے آئی ہے یہ نمکینی کہاں سے آئی ہے بتاؤ بھئی اب نمک کہاں سے آئے گا نمک تو وہیں سے آئے گا جہاں نمک ہے نمکینی کہاں سے آئے گی جہاں پر نمک ہے اب جاؤ لیوڑا کی کان میں جاؤ تو وہاں گزر جاؤ تو یسی آرطرم نمک نمک ہے نہیں سمجھی آپ تو جہاں سے نمک آیا وہیں سے آپ کو نمکینی ملے گی تو فرمایا حضور علیہ السلام جو عملہ ہے نمکین ہیں خوبصورت ہیں اور میں بتاؤں خوبصورت کھانا پکا ہو لیکن اس میں نمک نہ ہو اللہ بول ہے ذائقہ یاد رکھو بغیر نمک کا کھانا ان کو کھلائے جاتا ہے جن کے کسمت میں اچھا کھانا نہیں ہوتا ایسا ہے کہ مریض ہوتا اس لیے حضور علیہ السلام کی جو شخصیت کا اعجاز ہر ایک پروازہ نہیں ہوتا اس کے لیے صحت مند ہو نظر جو عقیدے کے لحاظ سے بیمار ہو یاد رکھو اسے ملاحط نبوت نظر نہیں آ سکتی اس لیے منیزوں کو کہا جاتا ہے نمک نہ ڈالو کیونکہ مر جاؤ گے لیکن دین کے اندر فرمایا ملاحط محمدی کے بغیر دین مکمل ہوتا ہی نہیں ہے فرمایا جس طرح دنیا کے ساری غزاؤں کی جو حسن و جمال کی کی آپ پھلوں پر ڈال کے دیکھیں ذائقہ اور ہو جائے گا جس روٹی میں نمک نہ ہو اس کا ذائقہ اور ہوتا ہے جس سالن میں نمک نہ اس کا ذائقہ اور ہوتا ہے تو فرمایا جس طرح جسم کی غزا کے لیے نمک کے بغیر ذائقہ پورا نہیں ہوتا ایسی طرح روح کی غزا کے لیے ایمان کا ذائقہ پورا نہیں اور فرماتے اسی نمک کی وجہ سے حضور کی حدیث کے اندر ایسی فصاحت ہے کہ افسہ الکلام املاح بھی ہیں افسہ بھی ہیں حضرات یہ دو چیزیں یاد رکھنا آج حضور املاح بھی ہیں افسہ بھی ہیں املاح کا مطلب آپ سے زیادہ کوئی حسین نہیں ہے اور افسہ کا مطلب آپ سے زیادہ خوبصورت کلام کرنے والا کوئی نہیں ہے اور فرمایا یہ کلام کے اندر فصاحت بھی اسی نمک سے آئی ہے اور چہرے کے اندر حسن بھی اسی نمک سے آیا ہے یعنی عالم روحانیت سے اور عالم ملکود سے اللہ نے اپنی خاص آیات سے اپنے پیارے محبوب کو حسن میں عملہ بنایا ہے مفتقو میں افساخ بنایا ہے عالم روحانیت کے نمک سے نبی پاپ کو حسن جمال بھی دیا گیا اور ندرت کلام اور قدرت کلام بھی آگے فرماتے ہیں کہ تم کیا سمجھتے ہو وہ نمک موڑی گیا اللہ وہ فرماتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ نمک ختم ہو گیا ہے فرماتے نہیں یاد رکھو اب آج رومی رحمت اللہ علیہ کی رومیانہ انداز میں نبی پاک علیہ سلام کے خیوزات و کمالات کو کس طرح بیان کیا جا رہا ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ سلام نے کسی امتی کو اس نمک سے محروم نہیں چھوڑا اور یاد رکھو نمک حرامی اچھی بات نہیں محروم بہت بڑا معروف لفظ ہے اس کو ذرا آپ غصت قلب کے ساتھ سنا سمجھ جائیں جس کا کھاتے ہیں اس کے ساتھ ساری زندگی کا ساتھ نبانا اور بڑی بات ہے یہ جو نمک حلالی اور نمک حرامی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے یہ کوئی عیب نہیں ہے اس کا مطلق یہ جس کا کھاؤ اس کے گھن گانے چاہیے اور جس کے آپ پر احسانات ہوں مہربانیاں ہوں قرم نمازیاں ہوں آپ اس کو فراموش کر دیں تو یہ نمک حلالی نہیں ہے اور یہ پسند نہیں کی جاتی اس کو بری نظر سے دیکھا جاتا ہے فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے جو نمک تمہیں تقسیم کیا آج اسی نمک کو کھا کھا کہ تم کلمہ و توحید و رسالت کے نعرے پڑھ رہے ہو اور یہ سجدے کر رہے ہو اور فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے اس وراثت کو اس روحانیت کے وراثت کو اور اس شریعت اور طریقت کی وراثت کو وہ اپنے ساتھ لے کر نہیں گئے بلکہ نبی پاک علیہ السلام نے اس وراثت کو ہم سب کے لئے چھوڑا ہے اور رومی رحمہ فرماتے ہیں کہ وہ نمک ابھی باقی ہے ان کی وراثت سے آج بھی وہ نمک باقی ہے اور جو جو اس نمک سے چکتا ہے اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا رہا آج بھی وہ وراثت باقی ہے اور وہ نمک موجود ہے ختم نہیں ہوا آگے فرماتے ہیں جن کو یہ وراثت ملی ہے وہ تیرے پاس ہی آگے پیچھے تو انہیں تلاش کر جن کے پاس یہ وراثت ہے وہ تیرے گرد ہیں جا کے موجود ہیں جس نے اس نمک کے نبوت کو اور اس مل ہے رسالت کو آلم روحانیت کے اس عظیم نمک سے چکھنا ہو فرمایا پھر نبی کا وارث تلاش کرو اور نبی کا وارث تمہیں کام ملے گا فرمایا العلماء ورث اللہ سبحانہ یہ جو علم والے ہے کون سے علم والے یہ وہ علم والے ہے یہ وہ عالم ہے جسے صرف عالم نہیں کہتے عالم ربانی کہتے ہیں اور یہ عالم ربانی کس رب بنا یاد رب کو عالم ربانی اسی کو کہا جاتا ہے جس کے اندر فیض رسول بصورت تعمیر ارشاد رسول نظر آئے یہ نبی کے فیض کی وجہ سے اسے خدا تک رسائی ملتی ہے اس لئے اسے عالم محمد ہی نہیں کہتے اسے عالم ربانی کہتے ہیں فرمایا خدا تک پہنچانے والا اگر کوئی ہے تو وہ محمد بھی حضور نے سارے علم دی قرآن بھی اسی نمک کا حصہ نہیں سمجھے حدیث و حکمت بھی اسی نمک کا حصہ ہے فرمایا نمک کھانے والے اس نمک قدر کرنا اور آج بھی اس نمک کے وارث موجود ہیں رومی علی رحمہ اپنے دور کے لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ تُو ان کو تلاش کر کیسے فرماتے محبت سے محبت نمک باقی وہ نمک آج بھی موجود ہے باقی عظمی راست او اللہ مجھے چلا میں نبی کی ویراست سے وہ نمک آج بھی باقی ہے وہ دو اور لوگ ہیں جن کی ویراست پانچ سات سال میں فنا ہو جاتی ہے فرمایا میرے نبی کی ویراست اس وقت رومی نے فرمایا تھا آج بھی ہے اور آج یہ رومی کا خادم کہہ رہا ہے انہوں نے اپنے دور میں کہا تھا میں کہہ رہا ہوں آج بھی وہ ویراست باقی ہے باقی عظمی راست باق و انگ آمارسانے او تیرے ساتھی تو ہیں ان کے وہ سارے وارس آگے کہتے ہیں بجو جا کے تلاش کر جا کے کالے تلاش کر لے حضر آپ اس لیے کہتے ہیں بیٹھنا ہے تو کسی عالم باعمل کے ساتھ بیٹھو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ عالم باعمل بھی ہی اصل میں اللہ کا ولی ہوتا ہے سبحان اللہ یہ یاد رکھیں تو آج کل تو دو چار پھونکوں سے بھی لوگولی بن جاتے ہیں اور اس کو بات نہیں جو چار اٹھے کام کریں آپ تو دیکھیں سب سے زیادہ آنکھ مصدر ہو جائیں گے اور آج کل یہ تقسیز بھی نہیں دھڑی ہے نہیں ہے چھوٹی ہے یا بڑی ہے آپ پینٹ پینے ہوئے ہیں یا آپ جوبہ پینے ہوئے ہیں یہ تقسیزات اور یہ جو معاین قسم کے لباس ہیں یہ سارے اب ان چیزوں کی کوئی پروانی کرتے ہیں اب لوگ ڈرامو دیکھتے ہیں اور ان چیزوں سے متاثر ہوکے لوگوں کو اپنا شیخ اور پیر مان لیتے ہیں لیکن یاد رکھیں ہماری نظر میں پیر وہ ہے جس کے پاس میرے نبی کا دیا ہوا نمک مطلق جس کے موں میں نمک ہو اس کا چیرہ کھل جاتا ہے اس کا چیرہ متاتا ہے یہ نمک والا ہے اس لیے اگر تم نمکین ہونا چاہتے ہو تو پھر تمہیں نمک کی ضرورت ہے اور نمک کے لیے تمہیں صحبت علماء و اولیاء کی ضرورت ہے ہماری لوگ علماء کے ساتھ کتنی ذریعہ بیٹھتے ہیں سب سے پہلے مسجد میں جو آتے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں گی یہ معاشرے میں سب سے نیک لوگ ہیں جو مسجد میں آتے ہیں لیکن جو آتے ہیں وہ بھی نماز کے بعد ایسے باتتے ہیں جیسے یہاں کچھ ہونے والا ہے حالانکہ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا نماز کی مشکلتی بہت تو ہو گئی ہے اب کیا ہونے والا ہے اس کے بعد میرا اپنا ذوت یہ ہے کہ آپ کا اپنے مسجد کے امام کے ساتھ ایک گہرہ تعلق بانا چاہیے اس کے ساتھ بیٹھنا بھی چاہیے کوئی بہت خیر بھی کچھ لیا کرو اس نہیں کوئی اس کے ساتھ بیٹھ کے کبھی اسی کو کہتی ہے کہ امام صاحب یہ کہنی چاہے پلا دو ہاں نہیں سمجھیں آپ نہیں پلا دیں تو آپ بھی اس کو پلا دیں جو علماء اکرام ہیں مختلیوں کو دونوں طرف سے کوشش ہونے چاہیے تاکہ اہلِ علم کی مجلس میں لوگ بیٹھیں وہ یاد رکھو علم والے کی مجلس میں بیٹھنے کا نتیجہ علم ہی ہو سکتا جاہل آدمی کی مجلس میں بیٹھنے کا نتیجہ جہالت ہی ہو سکتا اور روحانی شخصیت کے ساتھ بیٹھنے کا نتیجہ روحانیت ہی ہو سکتا اب یہ آپ کی مرضی آپ کس کے ساتھ بیٹھتے ہیں آگے رب جناب رومی فرماتے ہیں فرماتے ہیں وہ تیرے سامنے ہی بیٹھے ہیں جن کی میں بات کرو نا وارثانِ نبی وارثانِ نبی جن کی زبان کا ذائقہ ٹھیک ہے جنوں نے چکھا ہوا ہے مجھے بتاؤ جو آدمی ایک رفض اچھا ذائقہ ہوں چکھ لے کبھی اس کو بھولتا ہے نہیں نا چھوڑتا ایسے جنوں نے ایک دفعہ میرے نبی کے فیض کو چکھ لیا ہے وہ کبھی چھوڑتا ہے یہ نبی کے موجود اور تیرے اردگلد ہوتے ہیں تجھے پتہ ہی نہیں ہوتا لیکن فرماتے ہیں اب وہ رومی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں پیشے تو شستہ اب یہ شستہ جب پڑا تو میں پریشان ہوگی یہ شستہ ہے بار میں پڑا یہ مخفص ہے نشستہ نور غیر کیا وہ رومی صاحب نے یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے پرانی جو پارسی زبان میں جدر سے چاہے وہ عرب اڑا دیتے اور جو کاری ہے اگر خدا مدد نہ کرے آج کے دور میں تو یہ بڑا مشہور ہے فرماتے ہیں پیشے تو شستہ اصل میں نشستہ ہے کہ وہ پیشے تو شستہ سورہ خود پیشو سورہ خود پیشو تیرے آگے ہی بیٹھے ہیں لیکن آگے خود فرماتے ہیں میرا اپنا آگا کدھر ہے یہ بڑا سوال ہے بڑا روانی سوال ہے سبحان اللہ دیکھو اگر آپ کہو نا کہ تمہارے آگے دیوار ہیں تو اس کے لیے تمہیں یہ بھی تو پتا ہونا چاہیے نا کہ تمہارا بھی کوئی آگے ہے ہے کہ نہیں تمہارا اپنا بھی گوڑی کا فرنٹ ہے کہ نہیں اس کا مطلب توجہ ہے اگر تمہاری توجہ نہیں تمہیں دیوار نظر نہیں آ رہی تو فرماتے ہیں کہ فرنٹ دیکھنے کے لیے تیرا اپنا فرنٹ بھی ٹھیک ہونا چاہیے نہیں سمجھے آپ پھر میں آگے دیکھنے کے لیے تیرا اپنا بھی آگے ٹھیک ہونا چاہیے تیری توجہات کا رخ درست ہونا چاہیے اللہ کا ولی بہت لکات تیرے سامنے ہوتا ہے لیکن یہ تیرے آگے جو آنکھیں ہیں وہ اس کا معینہ کر کے تجھے حقیقت تک نہیں جانے دیتی فرمایا آگے تو ہے لیکن تیرا اپنے آگے کا بڑا ورمو سمجھائی؟ یہ اروانی کلام ہے یہ ایسے ہی ہوتا ہے اس طرح کے کلام ایسے ہی چلتے ہیں فرما کے فرماتے ہیں کہ پیشِ حسطت جانے پیش اندیش ہو آگے تو ہے اللہ کا پہلی بیٹھا ہے بارے سے رسول ریٹھا ہوا آگے تجھے نظر نہیں آرہا اس لیے کہ تیرا اپنا یوں فرنٹ میں وہ غیب ہے تجھے پتہ ہی نہیں ہے اور پھر فرما کے تیری جان کے آگے آگے سوچنے والی جان کہاں ہے یعنی تیرا جو جسم ہے اس جسم کے اندر جو آگے سوچنے والی شان اور جان ہے وہ کہاں ہے فرمایا جو تیرے سامنے ہے وہ آگے ہے اور آگے کو سمجھنے کے لیے تیری روح کے اندر اتنی صلاحیت ہونی چاہیے کہ یہ آگے بڑھ کر آگے والے کو پہچانے اور سینے سے لگا بڑھا دقیق مسئلہ ہے بہت دقیق مسئلہ ہے فرمایا کہ جو تیرے پیش ہے اب سنو بھئی جو تیرے پیش ہے سامنے ہے اس پیش ہونے کے لیے تیری روح کو بھی پیش ہونا پڑے گا یہ ہے ایک تو پیش ہے اور دوسرا جو ہے وہ پس ہے پیش نہیں ہے پس وہ پیش سنا ہوگا آپ نے ایک وہ ہے جو پیچھے ہے ایک وہ ہے جو آگے ہے فرمایا اللہ کا وہ ولی جو نبی کا بارث ہے تیرے سامنے ہے لیکن تجھے نظر کیوں نہیں آتا فرمایا اندر سے وہ فرماتے ہیں پیش اندیش کہاں ہے جو آگے والے کو غور کر کے محسوس کر سکے فرمایا جو تیرے اندر جان ہے وہ خود پستی کا شکار ہے پیچھے پر چھپی ہوئی ہے یہ جو آگے ہے تجھے نظر اس نے نہیں آتا کہ تُو اندر سے پیچھے ہے تُو اندر والی جان کو اس پیش کے سامنے پیش کرتا کہ تُو ہوتی ہے اللہ تکبیر بارث سال جانشین حضور شیخ اللہ اس سے بات ہے چلا آپ دیکھیں بعض حقاق استاد پڑھا رہا ہوتا ہے طالب اللہ مجھ پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ کیا کہہ رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے وہ پیش نہیں ہوتا وہ کلاس میں پریزنٹ ہو کے بھی ایفزنٹ ہوتا ہے سمجھائیں کہ نہیں یہ جو آپ سکولوں میں پڑھتے ہو یہ اس بات کو غور سے سنو اور جو مدرسوں میں پڑھتے ہو خاص طرف پر جو ہمارے جمعہ کے نمازی ہیں ماشاءاللہ یہ سارے اتنے پیش ہوتے ہیں کہ مسجد کی دیوار سے آکے نکل جاتا امام پیچھے رہ جاتا ہے حضرات اس کا مطلب یہ ہے اور امام کو بھی پیش اسی لیگ ہے پیش امام ساڑھے کراچی میں رہا ہوتے بڑھا تھا پیش امام کہندہ نہیں حالانکہ دو ادم مطلب ایک کوئی ہے امام دا امام دا مطلب اگئی ہوندہ ہے پیش دا مطلب بھی اگئی ہوندہ ہے جڑا امام ہوئے انہوں امام کے اندرے میں سمجھائیں کہ نہیں آپ کو تو وہاں پیش امام کہتے ہیں تو حضرات اس سے پتہ چلا کہ آپ کو اگر کچھ حاصل کرنا ہے تو آپ حاصل کر سکتے ہیں اس سے جو آپ کے سامنے ہیں اس وقت مجلس میں تو اس سے حاصل کرنے کے لیے آپ کو بھی سامنے آنا پڑے گا حالانکہ آپ سامنے ہیں although you are in front of him but still you need to be in front of him in other way آپ ہیں تو سامنے لیکن ابھی بھی سامنے نہیں ہے اس سے پتہ چلا کوئی بیٹھا ہو اور غائب رہے یہ بے فیض رہتا ہے اور کچھ ایسے ہیں جو سامنے والے سے لیا فیض لے لینا پھر پیچھے بھی رہے تو پیچھے رہ کر بھی سامنے کا نظر بارل کس طرح فرماتے ہیں اس کو محبت سے سمات 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 بارل کس طرح فرماتتnad ش jour این کو محبت! سبحان اللہ پیش حضرت جان پیش اندیش کو سبحان اللہ یہ کتنا خوبصورت مضاف مضافل ہے اور خوبصورت لفظ ہے جان پیش اندیش جان پیش اندیش ایسی روح جو سامنے کی فکر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو وہ کتا ہے وارث تو ہے وہ جو پیش اندیش روح ہے وہ کتا ہے اور میں وہ لے کر آت اور پھر جو تیرے سامنے نبی کا وارث آگے رومی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تُو جسم جسمانیت مادہ مادیت کسیف و کسافت ان چیزوں کے مابین رہے تو فرماتے ہیں یاد رکھ پھر تُو واقعی جسم کا پابند ہو گیا اور ابھی تاریخ کی لہو ہی کی ہے وہ جو جسم کے پابند نہیں انہوں نے جسم کو روح کا پابند کر لیا اور جسم کو جب روح کا پابند کیا تو وہ جسم بھی مثل روح چمک اٹھا فرماتے ہیں کہ اگر تُو یہ پسو پیش کی جہان میں مستبرک ہو گیا ابھی جو آپ کو پسو پیش بتایا تھا وہ اور تھا اب جو پسو پیش کہہ رہے ہیں یہ اور ہے فرماتے ہیں پیش تُو شستہ تورا خود پیش بو آگے کہتے ہیں پیش حسطت جانے پیشن دے شکو فرماتے ہیں کہ تیرے سامنے کوئی ہے پر تُو اندر سے اس کے سامنے نہیں آ رہا تاکہ تُو اسے دیکھ لے اب فرماتے ہیں تُو کس پیچھے اور کس آگے کے جکر میں ہے تُو صرف آگے بھی ہوتا ہے تُو پیشے بھی ہوتا ہے تُو پسو پیش کے درمیان ہے لیکن مادی پسو پیش کے اندر ہے جیسے کو کہتے ہیں میں آگے گیا اور کہے میں پیچھے آیا فورورڈ گیا بیک ورڈ آیا میں آگے گیا پیچھے گیا فرمائیے مادیت والا آگے پیچھے آنا جانا اس کا تعلق جسم کے ساتھ ہے اور ہم جس پسو پیش کی بات کر رہے ہیں اس کا تعلق تیری روح کے ساتھ اور جس آدمی کو یعنی جو فیزیکل طور پر بیک ورڈ اور فار ورڈ سیچویشن کے ساتھ جس کا لنک ہو جائے تو فرمایا کہ وہ پھر کیا ہوتا ہے وہ پھر اس فیزیکل سٹیٹ کے اندر کیپچر ہو جاتا ہے کیا ہو جاتا ہے وہ جسم کے اندر، قید ہو جاتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے جب جسم کے اندر قید ہو جائے تو پھر جان سے مہروم ہو جاتا ہے سوی دو چیزیں ہیں یا جسم اور جان جسم، جسم ہے اور جان آپ کی روح ہے فرماتے ہیں اگر تم جان کے اندر قید ہوگے تو پھر روحانیت والے بن گئے اور اگر جسم کے اندر قید ہوگے پھر تم جسمانیت والی عام انسان بن گئے اور فرمایا تمہارے اندر پسو پیش ہے لیکن جسم والا پسو پیش ہے اس لیے تم جان کے قیدی نہیں ہو بلکہ جسم کے قیدی ہو جس دن تم جان کے قیدی بن گئے سارا جہان تمہارا قیدی ہو جملہ ہے میری جملہ ہے گرپ خدرارا پیش و سلطاریم موسیقی چونکہ اس موضوع کو ختم کرنا آگے بڑا لطیف سنوان شروع ہونے والا ہے دو چار شئے ہو رہے ہیں میں سے ترجمہ کر رہا ہوں آگے رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں چونکہ میں نے آپ کو اتنا کچھ بتا دیا اب آپ کو خطہ اللہ کے ارطان کیا ہوتا ہے روم کیا ہوتا ہے رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ نیچے اوپر آگے پیچھے چار جہاد کا ذکر کیا ہوتا ہے یہ تو تان کی صفات ہے کس کی صفات ہے یہ فیزیکل باڈی کی کوالیٹیز ہیں کیا فارورڈ بیکورڈ اپورڈ نیچے اوپر خبے سجے اگے پیچھے یہ کیا ہے فرمائے یہ باڈی کے لئے کس کے لئے ہے یہ جسم کے لئے ہے یہ تو تان کی صفت ہے لیکن فرماتے ہیں جو جان روشن کیا فرماتے ہیں جان روشن پاک روح فرماتے ہیں یہ جہد سے پاک ہوتا ہے اس کے لئے نہ آگے ہیں نہ پیچھے ہیں نہ اوپر ہیں نہ نیچے ہیں یہ عالم عمر سے متعلق ہے کلی روح من عمر ربی اللہ عمر ربی ہے اور عمر ربی نہ مشربی ہوتی ہے نہ مغربی ہے عمر ربی نہ زمینی ہے نہ آسمانی ہے عمر ربی بس عمر ربی ہے وہ ہر طرح کی دائریکشن سے وہ صاف ہے کوئی سمت نہیں ہے اس کے ساتھ لیکن جسل یہ آگے بھی ہے پیچھے بھی ہے دائیں بائیں سب اس کے لئے رواہ ہے رومی رحمت اللہ علیہ الرحال فرماتے ہیں کہ یہ تم جان لو کہ یہ آگے پیچھے یعنی یہ کیا چیزیں یہ پیودات ہیں میں نے بہت بہت غور کیا کہ میں کونسا لفظ استعمال کروں اس کے حفیت گئی ہے تو اللہ نے میرے دل میں ڈالا کہ تم یہاں کوئی اداع کوئی اور میں نے یہاں لکھ لیا کہ مجھے بھول جائے گا یعنی آگے جانا یہ بھی قید ہے پیچھے ریانا یہ بھی قید ہے اوپر جانا یہ بھی قید ہے نیچے جانا یہ بھی قید ہے چونکہ یہ آپ ایک طریقے سے ان ڈیریکشنز کے اندر کیپچر ہیں لیکن آگے پیچھے دائیں بائیں کا موتاج نہ ہو اسے آزاد کیسے اور یہ مقام وہ کہتے ہیں روح کو آسل ہے جسم کو آسل نہیں فرماتے ہیں آپ پوچھاتا ہے کہ تیرا جسم بھی ایسا نہ ہو جائے وہ پہلے ذکر کر دیا کہ یہ روح والے ایسے ہیں کہ جسم بھی ان کا روح بن جاتا ہے اب بتاؤ جب نبی پاک اسی جسم کے ساتھ مکان سے لا مکان گئے تو بتاؤ آگے پیچھے دائیں بائیں آزاد 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 تو چونکہ جسم مثل روح ہو گئی ہو گیا جسم مثل روح ہو گیا اب ایک خاص حد تک جہان تک جہان تھا وہاں آگے پیچھے کا ذکر ہوتا رہا مسجد ایک سا گیا آسمانوں میں گئے یہ ذکر ہوتا رہا لیکن ایک مقام ایسا آیا وہاں اس کے بعد کوئی راوی نہیں کیا سکتا آگے گئے پیچھے گئے اوپر گئے نیچے گئے اس لیے کہ وہاں پر دیریکشن ختم ہو گئی تھی اور جہاں دیریکشن ختم ہو پھر بھی سفر جاری ہو کسی سفر کو محراج کا خمان دو آگےگے آگےگے گزیر ختم ہو دیجے ہتھا زادت جونی روشن نستر اللہ اللہ آپ جان لو کہ جسم عالم روانیت میں قدم رکھتا ہے آپ آسان بات سوچھتے ہیں یہ کورس ہے سارا اس آدمی کے لیے جو کہتا ہے میں بہت ہو گیا ہوں اس پیر کے لیے جو کہتا ہے میں پیرے طریقت ہوں تو پیرے طریقت ہو گیا طریقت کہتے ہی ہے تو آنا چاہیے کم آسان طریقنا سمجھ نہیں ہوں پینوں کے اندرس پر دے رہے ہیں ساڈی زبان طریقنا وہ پیرے طریقت مرس آ رہے ہیں لیکن پیرے طریقت بننا بہت نشک جی ایک طریقنا ہے توڑ کے کھینچتے روش طریقنا کس ویلہ ہونا جس ویلہ کچھ نہ چاہے زونے پوڑ کے چھپنے اللہ پیرے پیرے طریقت کا کام بھی یہی ہے لیکن وہ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کھینچتا نہیں ہے محبت سے ساتھ لے جاتا ہے جن راہوں پر پیر چلتا ہے مرید بھی انہی راہوں پر چلتے چلتے ایک دن دونوں مندل پر پہنچتے ہیں آسان بات ہیں ہم سب کے لیے بہت بڑا سوالیاں نشان اللہ ہم سب کی مفرد کرے اللہ ہمیں معاف کرے حضرت دو چار شورت شیر اب رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بس آخری کلمات پر فرماتے ہیں برکشا از نور پاک شاہ نظر برکشا از نور پاک شاہ نظر تانا پنگاری پر چونکو تہ نظر کہ ہمینی ترغم و شادی وس اے ادم تُو مر ادم را پیش و بس جو میرے رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دو چیرے فرماتے ہیں کہ تُو اپنی آنکھ کھول نا آنکھ کھول اپنی لیکن اس نور سے جو اس شاہ کا نور ہے اس بادشاہ کا نور ہے اس شہنشاہ حقیقی کا نور ہے فرمائے اس سے آنکھ کھول نظر اور یاد اٹھو اسی نور کی بات میرے نبی نے بھی فرمائی یہاں رومی فرما رہے ہیں علمات کی توجہ چاہتے ہیں فرماتے ہیں برکشا از نور پاک شاہ نظر فرماتے ہیں کہ آنکھ کھول اور نور شاہ سے نظر کر یعنی آنکھ کھولتے ہیں پھر نظر ہو جاتی ہے جب ترہاں آنکھ ماننا ہے نظر ہوتی نہیں آنکھ کھولے گی تو نظر ہو آنکھ اور چیز ہے نظر اور چیز ہے سمجھائی کہ نہیں نظر اس کی کوالیٹی ہے اور آنکھ خود ایک آبجیکٹ ہے جو آپ کو دکھاتا ہے تو فرمایا تو آنکھ تو تیری ہے لیکن فرماتے ہیں کہ کھول اس کے اندر دیکھنا چاہتا ہے تو نور پاکِ الہی سے دیکھ اس سے دیکھ پر حضور نے یہ نہیں فرمایا تھا اتقو فراست الہم سبحان اللہ رومی کے حرماتے ہیں اس ذات کے نور سے دیکھتے ہیں اور چونکہ اللہ والے دیکھتے ہی اسی نور سے ہیں اور حضور نے فرما دیا درو اہلِ ایمان کی فراست سے کیونکہ وہ جب دیکھتے ہیں تو اللہ کی نور سے دیکھتے ہیں اور حضور نے فرما دیا تو بھی اللہ کی نور سے دیکھنا ہے تاکہ تو ایسا ہی ماندار بنے کہ تیری فراست قابل عزت ہو جائے تو فرما تانہ پنداری پچھو کوتاہ نظر کہ تاکہ تو کوتاہ نظر یہ نہ سوچے یہ نہ سمجھے کیا کہ ہمینی درغم و شادی یہ بس کہ ہم تو صرف غم اور خوشی کے لیے ہی ہیں دنیا میں عام طرح لوگوں کا یہ ہوتا ہے خوشی غم خوشی غم کہتے ہیں یہ زندگی ہے کچھ دن خوشی ہوگی کچھ دن غم ہوگا بس کہتے ہیں یہ ہی خوشی ہے رومی فرماتے ہیں نہیں کوتاہ نظر تو آنکھ کھوز دیکھ تو صرف یہ کہتے ہیں صرف ہم اسی لیے ہیں کچھ دن خوشی کے ہوں گے کچھ غم کہ ہم چلے جائیں گے نہیں فرماتے ہیں یاد رہا ہم کچھ بھی نہیں ہیں ہم کچھ بھی نہیں ہیں ہمارا جسم کچھ بھی نہیں ابھی بتایا کہ جسم فنا ہو جاتا ہے خاک کے اندر مل کے خاک ہو جاتا ہے خاک کے اندر مل کے خاک ہو جاتا ہے فنا ہو جاتا ہے اور فرماتے ہیں جب فنا ہو گیا تو پھر نہ اس کے لیے آگے ہے نہ اس کے لیے فنا کے لیے آگے پیچھے کیا ہے اب فرماتے دیکھو فنا کے لیے آگے پیچھے نہیں اور بقا کے لیے بھی آگے پیچھے ابھی آپ کو میں نے بتایا کہ ایک مقام ایسا آتا ہے کہ انسان جب عالم روحانیت کا جلدادہ ہو کر عالم روحانیت کا جز بن جائے تو پھر اس کے لئے آگے پیشے کچھ نہیں رہتا لیکن جڑا مر جائے اس سے بھی کچھ نہیں رہتا اسے فرمایا کہ یاد رہ ان دونوں میں بڑا فرق ہے ایک وہ جو خاک میں مل کے خاک وہ ہر آگے پیشے سے فرق ہو گیا فرمایا یہ آم انسان کی زندگی ہے جو یہی سوچتا ہے کچھ گھر میں بس دنیا ختم ہو جائے گی اور ایک وہ ہیں جنہوں نے روح کی طرف توجہ دے کے روحانیت کے ساتھ رشتہ قیم کیا اور اس مقام پر پہنچ گئے کہ اب آگے پیچھے دائیں بائیں ان کے لئے کوئی مانا نہیں رکھتا یہ دونوں شیر کٹھے سن لو بربشا عزور پا کے شاہر نظر شاہر نظر ہر بات کے حبیبی درموں شادیوں بسے اے یا دمو مرہ دمرا پیش و فسر حضرات رومی رحمت اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب تم نے سمجھ لیا کہ وجود کے ساتھ رہ کر بھی پسو پیش ختم ہو سکتا ہے کس وجود کے ساتھ خاکی وجود کے ساتھ لیکن وہ منفی معنی کے اندر ہے وہ مقروب معنی کے اندر ہے اور روحانی احسیت میں جا کر بھی پسو پیش ختم ہو سکتا ہے لیکن وہ ممدوہ معنی کے اندر ہے وہ مرہوب معنی کے اندر ہے آگے فرماتے ہیں کہ وہ زندگی کونسی ہوتی ہے اسی کو حیات عبدی کہتے ہیں ایسی حیات کیلئے کیا فرماتے ہیں رومی رحمت اللہ علیہ اور اس کو تحت لازمی سنے فرماتے ہیں از وجود و از عدم کر بگذری فرماتے ہیں اگر تو عدم اور وجود یہ دو بڑی صفات ہیں فرماتے ہیں اس حد کو پہنچ جائے کہ تو اس سے بھی آگے گزر گئے یہ دیکھیں یہ بڑے بہت بھائی یہ صرف بیان کی باتیں صرف بیان کی باتیں ان کو کما حق کو سمجھنا ان پر عمل معمول بھی ہی بنانا یہ بہت ناممکن قسم کی بات لیکن وہ فرماتے ہیں عدم و وجود کی کیفیات سے توی تو آگے نکل جائے تو رومی فرماتے ہیں از حیات جاویدانی برخوری فرماتے ہیں پھر تجھے حصہ ملے گا اس حیات جاویدانی سے جس کو حیاتِ عبدی کہتے ہیں کیا بات ہے سبحانہ لیکن اس کے لئے کیا ہے عدم و وجود ان دونوں سے آگے گوڑا یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ تعلقات وہ تعلقات جن تعلقات سے روح کا سفر کمزور ہو جاتا ہے روح کی رفتار کمزور ہو جاتی ہے یہ ایسے ہے جیسے روح سفر کر رہی ہو اور آپ کوئی نہ کوئی خواہشات سامنے لاکے سپیڈ بریکر بنا دیں آنگے بلو بڑے بڑے ہمس بنا دیں بڑے بڑے ڈجز آگے کھو دیں تو بتاؤ گاڑی چلتی ہے وہ پہلے وہ بڑے آستہ سے وہاں سے نکل کے اس دیر میں دے وہ دیر ہو جاتی ہے اور تمہارے پر زندگی بڑی تھوڑی ہے اگر بار بار سپیڈ بریکر بناوگے تو بجھے تیس چاریس چاریس ساتھ میں فرمایا اس روحانیت کے موٹر وے کو عمل سے ساتھ رکھو تاکہ درمیان میں کوئی ہمس نہ آئے کوئی جمس نہ آئے نہیں سمجھائے کسی قسم کے کوئی کھٹے نہ آئے اور روح کو کسی قسم کا تعطل کا سامن نہ کرنا پڑے اور آگے نکلتے چلے جاؤ اور بیراخر کیا ہوگا جب منزل آئے گی تو اعلان ہوگا جاؤ ہم نے ایسے حیات اجابیتا ہے از موجودوں از آدم گرررر اگزری از حیات جاؤں دونی بربری آخری بات سماعت کرلیں بھائی رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج بارش کا دن ہے اللہ 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 کیا فرماتے ہیں کاش کے وقت ہوتا حضرات چونکہ کوئی پتہ نہیں میری سفر بھی شاید ممکن ہو جائے پاکستان کے لئے میں اس لئے ذرا جلدی سے اس کو نمٹا رہا ہوں ورنہ یہ خود ایک موضوع ہے رومی فرماتے ہیں آج بارش کا دن ہے تو کہتے ہیں رات تک تو چلتا ہی رہ عموماً بارش میں سفر سے رکھا جاتا ہے بارش میں سفر سے یہ کس دور کی بات ہو رہی ہے تو اس وقت آپ کے یہ جو لینڈ پروزر کوئی نہیں ہوتی تھی آٹھ سو سال قرآنی بات تو اس وقت سفر کیسے ہوتا تھا پھٹوں پر ہوتا تھا نہیں سمجھے آپ پچھروں پر ہوتا تھا گوڑوں پر ہوتا تھا اور پیدل ہوتا تھا تو جب بارش ہوتی تھی تو سفر اس وقت رک جاتا تھا اس وقت ٹریول نہیں ہو سکتا تھا وہ رکھتے پڑا ہوتے کہیں بیٹھ جاتا بارش ختم ہوتی پھر چلتے تھے ایک رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آج بارش کے دن ہے رات تک چلتا جاتا اور آپ علماء بیٹھتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ جب ہمارے علماء سفر کی مسافت کا تعیم کرتے ہیں اس میں سے رات کو نکال دیتا ہے یہ جو آب ہی بانوے کلومیٹر کے بعد سفر شروع ہوتا ہے جو حد ہے کتنے ہیں بانوے کلومیٹر ہیں ستاون میر غالبا تو یہ بانوے کلومیٹر کے لگ بہت ہے تو اب یہ بانوے کلومیٹر کے لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر نائنٹی ٹو کلومیٹرز آپ نے ٹریول کرنا ہے تو آپ یہاں سے نیت کریں دھر سے سفر کی تو آپ پھر قضا نماز کیسے اپنے علاقے سے بارہ نکلو تو قصر نمازیں پڑھتے جائیں کیا کریں اور ان میں سے کوئی قضا ہو جائے تو اس کی قضا بھی پھر قصر ہی پڑھ لینا سمجھا رہی ہے آپ کو تو یہ ایک لیمٹ جس کو کلکولیٹ کیسے کیا ہے کیونکہ حدیث میں کیا ہے کہ تین دن اور تین راتوں کا سفر ہو تو پھر آپ کیا کریں گے اپنی نماز کو آپ شورٹ کریں گے نماز کو کیا کریں گے شورٹ کریں گے چھوٹا کریں گے جسی کو قصر کہتا ہی چھوٹا کرنے کو نہیں جی قصر و شوار لائے جی موچیں چھوٹی کرنا تو اب وہ علماء نے کیسے اس کا اندازہ کیا کہ وہ جدید دور میں کیسے اندازہ کریں تو انہوں نے کہا بھئی آدمی انہوں نے پریکٹس بھی ہوگی چلے ہوں گے کچھ پہ آدمی سفر کر سکتا ہے اس میں رات کو وہ سفر سے نکال دیتے تھے کہ رات سفر کے لیے نہیں ہوتی رات کس لیے ہوتی ہے آرام کی چاکہ پھر صبح پھر انفتیار کرنا ہے پھر جناب سفر کرنا ہے تو رات کو وہ سفر سے نکال دیتے تھے تو رومیہ درہمہ فرماتے ہیں بیسے تو رات میں سفر بند ہوتا ہے رات میں سفر بند ہوتا ہے اور بارش ہو تو تب بھی سفر بند ہوتا ہے لیکن فرماتے ہیں آج بارش ہے اور تُو نے رات تک چلتے رہنا ہے آج نہیں روکنا آج بارش کا دن ہے تُو نے چلتے رہنا ہے اب یہ بارش کا ذکر اس لئے فرمایا کہ آگے ایک واقعہ کا ذکر کرنے لگیں حضرت عائشہ تو صدیقہ کے ساتھ نبی عباد کے ساتھ جو مقالمہ ہے بڑا خوبصورت آگاز ہوگا اگلے منگول کو انشاءاللہ وہ بیان ہوگا تو رومی رحمت اللہ علیہ وسلم تہلے فرما رہے ہیں روز باراناست باران کہتے ہیں ہماری پشکوں میں بھی باران ہی کہتے ہیں تو روز روز باراناست می رو تاب شب اللہ 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 بارش کا دن ہے آج راہ تک چلتا جا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں جو آپ نے جو بیان کی پہلی بات قابل فہم نہیں ہے دوسری بات قابل فہم ہے کہ رات تک چلتا جا شکریہ نہیں فرمائے رات کو بھی چلتا جا جو رات و آرام کے لیے ہے دن کے لیے کہا بارش ہے چلتا جا اب سوال آئے کہ بارش میں تو سفر نہیں ہوتا کیسے جائیں کیونکہ کوئی کور گڑی تو نہیں ہے ہماری نہ آجاز کے اندر ہیں نہ شک کے اندر ہیں کہ بارش ہو یا نہ سفر جاری رہے پرانے دور کا سفر ہے تو رومید رحمہ فرماتے ہیں میں اس آسمان کی بارش کی بات نہیں کر رہا میں اس رب رحمان کی سفر جاری رہا ہے یہ جو بادلوں والی بارش ہے اس میں بے شک تو نہ چلنا میں نہیں کچھ کہتا لیکن آج تو انوار الہی کی بارش ہے تو اس مارش میں چلتا جا اور کہاں تک چل جب تک شام نہ ہو جائے تو چلتا جا مطلب یہ کہ شام سے مراد جو اس فقیر نے اخذ کیا وہ یہی ہے کہ جب تک تیری موت کا وقت نہ آ جائے تو چلتا جا جب خدا کی ان آیات کا وقت آ جائے تو پھر تُو نے رکنا نہیں ہے تُو نے آگے بڑھتے چلے جانا یہاں تک کہ موت کا پیرام آ جائے کہ چلو چلنے کا وقت ہو گیا اس وقت تک تو راہِ طریقت میں چلتے جانا کیونکہ اس وقت بارانِ آسمان میں نہیں ہے بلکہ بارانِ رو ہے اور جب ایسی بارش روحانی آئے تو پھر سفر روکا نہیں جاتا عمر کے آخری سے تک یہ سفر جاری رکھتا روزے باروں آنست میروں ایسی بارا اس کے بعد فرماتے ہیں میں نے کہہ دیا اللہ والی جو بارش ہے اس کے اندر تُو نے زفر نہیں روکنا ہو آگے فرماتے ہیں کہ جو بارش تُو نے دیکھی ہے اے میرے مسلمی پڑھنے والے اس کے علاوہ بھی بہت ساری بارشیں ہیں تو تُو ایک ہی بارش دیکھی ہے اے بادل آمدین بادل آمدین پہ پھر گرد چمک ہوندی ہے اس تو بات بارش ہوندی ہے تُو کوئی بیکتی ہے رومی فرماتے ہیں نہیں کہ اس کو علاوہ بھی بہت ساریاں بارشاں ہیں اس کے علاوہ بھی بہت ساری بارشاں ہیں لیکن فرماتے ہیں کہ کوئی بارش نظر نہیں آمدی سر دی اکھ دی نال اوہ رو دی اکھ دی نال وہ بارش کان سے نظر آتی ہے دل کی آن سے کیسے فرماکے ہیں ہست باراں ہاں جزئین باراں بیتاں جان لے اس بات کو کہ بہت ساری بارشیں اس بارش کے علامہ بھی ہیں ہست باراں ہاں جزئین باراں بیتاں جان لے اس بات کو کہ اس بارش کے علاوہ بھی بہت ساری بارشیں ہیں کے نمے بینا دوراں جز چشم جان کیسی کہ اسے چشم جان کے سوا اور کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی اسے کوئی اور آنکھ نہیں دیکھ سکتی اور آخر میں کیا فرماتے ہیں آخری شیئر اس میں فرماتے ہیں کہ تو ایسا کر اپنے جو روح والی آنکھ اسے کھول روح والی آنکھ اسے کھول اور خیر کے ساتھ دیکھ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیت کا درست اور نہ ضروری ہے نیت بری ہو تو پھر کبھی منظر نہیں ملتی فرماتے ہیں اس کے بعد پھر یہ ہوگا کہ تجھے عالم میں روحانیت کا سبزہ نظر آئے تجھے کب نظر آئے گی جب تُو پاک نیت کے ساتھ روح کی ہوت کھولے گا تو پھر تجھے عالم میں روحانیت کا سبزہ نظر آئے گا تو کس سے پتہ چلا کہ بارش کے بعد کیا ہوتا ہے سبزہ بارش کے بعد کیا ہوتا ہے سبزہ پہلے بارش کا ذکر فرمائے بارش دیکھ اے جڑی بارش تُو دیکھنا ادھے بھی کچھ سبزہ ہونے ہیں اے بارش ہو رہا ہے ادھا سبزہ بھی ہو رہا ہے اوہ بارش ہو رہا ہے ادھا سبزہ بھی ہو رہا ہے سمجھائیے آپ کو فرمائے کہ وہ سبزہ ہو رہا ہے اور سبزہ یہ یاد رکھو یہ خوشی کی علامت ہے سبزہ جو ہے یہ مراد کے پورے ہونے کی علامت ہے اور سبز رنگ میں یاد رکھو اگر کوئی استخارہ کرے خواب میں اسے سبز نظر آ جائے رنگ تو پھر سمجھو اس کا استخارہ کامیاب ہو گئی ایسا ہے کہ نہیں علماء بیٹھیں ان سے پوچھ لینا یہ سبز رنگ مراد کو پانک لینے کی علامت ہے اور رومی رحمہ فرماتے ہیں یہ انگلوں تو صاف ہو گیا تینوں تیری مراد لب جائے کیسے فرماتے ہیں چشم جان را میں کوئی ترمم میں نہیں پڑھ دی چشم جان را باز انے کو نگر چشم جان را باز ان یہ جو تیری دل والی اور روح والی آنکھیں نے اس پر کھول نیکو نگر اور فرماتے ہیں اچھی طرح عدب سے احترام سے دیکھ تا عزا بارا آیا دینی خدر پھر دیکھے گا اس کے بعد کہ تنجھے کتنا خوبصورتی کے ساتھ عالم روحانیت کا سبزہ دکھائے جائے گا اور سبزہ دکھائے جانے کا مطلب یہ ہے کہ سالک تجھے اپنا مسلک مل گئی ہے سالک تجھے اپنی منزل مل گئی ہے سالک تجھے اپنی مراد مل گئی ہے اور صوفی یہی چاہتا ہے کہ جو اس کے پیچھے چل رہا ہے وہ منزل سے عشنائی حاصل کر لے با مراد ہو جائے اللہ میری اور آپ کی آزری کو آمین شاہ اللہ مزد ناظرین آپ نے آپ کو کرنے آپ کو کرنے 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 موسیقی